امران خان کی حکومت کے اہم اتحادی جناب پرویز الہی نے آج حکومتی جماعت سے ملاقات کے بعد جو بیان جاری کی ہے وہ بڑا مہنی خیز ہے کہ ہانڈی پک چکی ہے اور ہانڈی کا کچھ حصہ تقسیم ہو گیا ہے اور کچھ تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ عدم اعتماد کا جو ڈراما ہے اس کے صرف کردار تبدیل ہوں گے اور اب یہ توالت اختیار کرے گا یہ بڑا مہنی خیز ہے کہ چودی پرویز الہی نے یہ کیوں کہا اور عمران خان نے اگر اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اگر وہ اپنی مقبولیت کو ثابت کر دے تو اس سے اس کے ناراض ادارے اس کے ناراض ساتھی اور اتحادی واپس آ جائیں گے تو اسے اپنے اس موقف کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا کہ آج پاکستان میں تصادم کی فضاء نہ پیدا ہوتی ایسا کیوں ہوا ان سوالوں کا جواب ہم نے جاننا ہے ناظرین میں ہوں آپ کا بیزمان رانہ شاہد پروگرام شرارے کے ساتھ حکومتی مشہیر اور وزیر اتمام حجت کے طور پر کافلیگ سے بھی ملے ہیں اور ایم کی ایم کے وزارہ سے بھی اور دوبارہ سے انہوں نے وہاں پر جا کر ترخواست کی ہے امران خان کی حمایت کی لیکن میرے خیال کے مطابق اب امران خان کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ ان کے اتحادی اپنے فیصلے کو کچھ عرصے کے لئے مؤخر کرنے کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ایک بڑا جلسہ کر کے ایک بہت بڑی گیدنگ اکٹھی کر کے اگر یہ میں پیغام دینے میں کامیاب ہو جاؤں کہ پاکستان کے عوام آج بھی میرے ساتھ ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ ساز وہ امپائر یا وہ نیوٹرل اپنا ارادہ بدل دیں اور وہ اس کی حمایت میں آ جائیں اور اگر وہ اس کی حمایت میں آگئے یعنی وہ اگر امران خان کے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے تو پھر یہ اتحادی اور دوسرے تیسے لوگ وہ خود پہ خود بندے چلے آئیں گے اپنے کچھے دھاگے کی طرح تو یہ امران خان کا وہ ترپ پتہ ہے جو اس کے ذہن میں ہے جس کا انہوں نے کل جب میڈیا انکر سے ان کے ملاقات ہوئی تو ان کا بار بار اسی بات پہ جو فوکس تھا اور وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ میں ستائیس کے جلسے کو ہر حال میں کامیاب کرنا چاہتا ہوں لیکن کل کامل علی آغا نے بھی یہی بات کی آج چودی پرویدی لاہی نے بھی یہی بات کی اور تمام سنجیدہ سیاستدان جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت عدم اعتماد میں کسی بڑے جلسے یا جلوس سے آپ اپنی قبولیت کو ثابت نہیں کر سکتے آپ کی قبولیت کا عوامی قبولیت کا پتہ جو ہے وہ الیکشن میں چلتے ہیں جب انتخابات آئیں گے تب پتہ چلے گا ابھی تو اگر وزیراعظم اور ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ دس یا بیس لاکھ کا مجموع ایک اٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا ایک بہت بڑا میسیج چلا جائے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے لیکن اگر انہوں نے ایسا سمجھ بھی لیا تھا اگر عمران خان کے ذہن میں یہ بات آگئی تھی کہ میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ صرف ایک صورت میں کر سکتا ہوں کہ میں اس ملک کے امپائر کو اس ملک کے نیوٹرنز کو یا اداروں کو یہ پیغام دے دوں کہ آج بھی عوام میرے ساتھ اسی طرح جڑی ہوئی ہے جس طرح کے پہلے دن تھی بلکہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہے تو اس کام کو نہایت بارک بینی کے ساتھ کرنا تھا اس میں حکومتی وزیروں نے حکومتی سفیروں نے حکومتی ترجمانوں نے اور نالحک مشہیروں نے جو پیغام دیا ہے کہ ستائیس تاریخ کو جلسہ ہوگا اور جن لوگوں نے تحریکی آدمی اعتماد میں جانے ہیں انہوں نے اس جلسے میں سے گزر کے جانے ہیں اور پھر جو عمران خان کی خلاف ووٹ دے کر آئے گا اس نے واپس بھی یہاں سے آنے ہیں اس نے ایک خربلی پیدا کیا ہے پاکستان میں اس نے یہاں پہ ہر چیز کو تہوبالہ کیا ہے اور ایسا محسوس ہوا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے طاقت کے بلبوتے پہ ارکانی اسمبلی کو جانے غمال بنا کر جو ہے وہ اپنے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اور ایسا سمجھنا بلکل درست تھا اور اسی کا نزیجہ تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی اس موضوع کو لے جایا گیا اس پر بات ہوئی جس پر اٹالی جنرل کو کہنا پڑا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ریڈ زون کا ایریا پڑھانا پڑا اور حکومتی جو اجتماعات ہیں اور اپوزیشن کے جو اجتماعات ہیں ان پر پابندی لگانا پڑی اور ان کو ریڈ زون سے باہر نکالنا پڑا اگر گورنمنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی تو ایسا ہرگز نہیں ہونا تھا لیکن حکومتی مشہینوں نے ایسی بڑھ کے باری کہ آج تسادوں کی فضا ہے یعنی آج سے کافلے رما دوا ہیں کچھ سندھ سے آرہے ہیں چلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں لیکن ذرا سی بھی چنگاری ذرا سی بھی غلطی ذرا سی بھی غیر ذمہ داری اس ملک میں تہو بالا کر سکتی ہے اس نظام کو جمہوریت کی بسات کو نپیٹ سکتی ہے پاکستان کو جو ہے وہ بہت پیچھے دھکیر سکتی ہے پاکستان کی ترقی کو تو یہاں پہ جو ہے سب نے اپنی ذمہ داریوں کو مظاہرہ کرنے آج نہور میں جو افسوس ناک واقعہ ہوا کہ حکومتی کیمپ کو جلائے گیا وہ کسی جان بوجھ کا سازش تھی یا شرارت تھی یا اتفاقن ایسا ہوا لیکن آگ لگ چکی ہے اور ہر طرف سے جو ہے مبارزت کی جو ہے دعوتیں دی جاری ہیں یعنی تصادم کی کیفیت پیدا کی جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک صورتحال کو روکنے کے لئے اب ہمارے اداروں کو آگے آنا ہوگا اور اگر اداروں نے ایسا نہ کیا تو پاکستان میں خدا 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 خدا